جرم کیا تحر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواوں نے ساری عمر یہ تصور دیتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے گناہ پر تھے غلطی پر تھے عیب پر تھے مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے بالیقی مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے مگر وہ حق اجتحادی ہے اور اس کے مقابلے میں خطا ہے اور وہ خطا اجتحادی ہے ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں مگر کرنا کیا ہے کہتے ہیں وہ اس طرح مرضی اپنی گھر نہیں ہے تو پھر انہیں کس طرح کا امام مانا ہوا ہے ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم پڑ پڑ کے سنا رہے ہیں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سربراہ تھے انہیں اپنی زندگی کی آخری گھڑی بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو حضرت واشی جو ویسے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی تھے لیکن جب وہ صحابی بنے تو شرف صحبت میں جو انہیں پہلی گھڑی ملا حضرت اویس کرنی کو زندگی کی آخری گھڑی بھی نہیں مل سکا یہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے انہیں کیا چیز ملی کہ وہ اتنے تیز رفتار ہو گئے شرف صحبت سے ان کے ساتھ کیا مکس ہوا کہ دنیا کی نبوت کے بعد کوئی وصف کوئی منصف کوئی عوضہ اس شرف کے ہمپلہ نہیں جس شرف کو صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہم اجمالی طور پر مانتے تو ہیں لیکن انہیں کیا ملا تھا کہ وہ اتنے عظیم ہوئے اور یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے پھر آج کے بہت سے مسائل پیدا ہوئے آج ایک وہ فتنہ کہ جس سے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا جو چلا تھا حویلیاں سے اور آج بڑے بڑے آستانوں تک پہنچا اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج کے دور کا بدعمل سید بھی سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے افضلیت رکھتا ہے کیونکہ جزیت اس کو حاصل ہے اور سیدیک اکبر کو جزیت حاصل نہیں اس پر پھر سارے اگ بڑے بڑے آستانیں اسی دام میں آئے اور آج وہی افضلیت اور وہی تقریریں آل سنت کے بہت سے سٹیجوں پر کی جا رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ شرف صحبت ہوتا کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی شرف کوئی ہمپلہ ہے یا نہیں یا اس کی صورتحال کیا ہے ہمارے اکابر نے یہ سب کچھ کھول کے لکھا تھا مگر افسوس کہ اسے پڑا نہیں گیا یا پڑا گیا تو سمجھا بہت کم گیا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو لکھا سب سے پہلے تو وہ بات جو میں نے تو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہی یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سنتالیس مکتوب نمبر چھاسٹھ پر لکھا ہے یہ کون ہے صحابہ کیونکہ ان بزرگ ہستیوں کو در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم آم یسر می شد ان بزرگواروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آغاز میں پہلے سیکنڈ میں وہ کچھ ملا پہلی گھڑی میں وہ کچھ ملا کہ اولیاء امت را در نہایا تُن نہایا شمع ازاں کمال دست مید حد کہ امت کے اولیاء کو ترقی در ترقی در ترقی کرتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں جو ملتا ہے وہ ان کے ملے ہوئے کی ایک چھوٹی سی خوشبو ہوتی ہے شمع ازاں پورا نہیں اس کی ایک سویر سمل ہوتی ہے لہٰذا وحشی قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یک مرتبہ دربدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ الصلاة والسلام مشرف شدہ بود عز و ایسے کرنی کہ خیر التابعین است افضل آمد حضرت واشی یعنی جو اتنے ویسے پہلے اسلام لانے سے پہلے ناپسندیدہ تھے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے لیکن جب سرکار نے قبول کر لیا یا تو قبول نہ کر دے اور انہیں اپنا صحابی بنایا صحابی بننے کے پہلے سیکنڈ میں جس درجے پر تھے وہ ایسے کرنی زندگی کی آخری گڑی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا پھر ان کا گھنٹا گزرا پھر ان کا سال گزرا پھر ان کی زندگی گزری تو یہ کیا چیز ملی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کی بنیاد پر کہ وہ اتنے عظیم بن گئے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگلے مکتوب میں یہ مکتوب نمبر ایک سو بیس ہے اگر یہ بات میں مجدد صاحب کا نام لیے بغیر کرتا تو فوراں دس ہزار فتوے لگ جاتے گی یہ تم کیا بول رہے ہو اچھا ہوا کہ بڑے لکھ گئے اور ہم جیسے چھوٹے ان کے سہارے پہ بول سکتے ہیں اور یہ سہارا بہت بڑا سہارا ہے مجدد صاحب یہ مکتوب کا عربی حصہ ہے آپ فرماتے ہیں لَا تَعْدِلْ بِسْسُحْبَتِ شَيْعًا اے مخاطب لَا تَعْدِلْ خطاب ہے مریتوں کو خلفاء کو قیامت تک کے مسلمانوں کو اے مخاطب لَا تَعْدِلْ بِسْسُحْبَتِ شَيْعًا کسی درجے کو بھی صحابیت کی ہمپلہ مت بنانا شَيْعًا نَكْرَ تَحْتَ النَّفِي ہے عالم ہونا قاری ہونا حافظ ہونا پیر ہونا غازی ہونا مجاہد ہونا مبلغ ہونا ولی ہونا غوث ہونا کتب ہونا کوئی بھی درجہ جو ہے آگے ایک استثنان نبوت کا ہے صرف لَا تَعْدِلْ بِسْسُحْبَتِ شَيْعًا یہ ویسے ہی اس میں عموم تھا کہ کوئی شہ بھی ہو کوئی درجہ بھی ہو آگے پھر اس عموم کی تاقید کے لیے فرمایا قَائِنَمَّا قَانَا وہ کیسا ہی درجہ کیوں نہ ہو کسی منصب کو بھی منصب صحابیت کی ہمپلہ مت مان وہ کیسا ہی منصب کیوں نہ ہو اَلَا تَرَا اَنَّا اَسْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فُدِّلُوا بِسْصُحْبَتِ عَلَى مَنْ عَدَاهُمْ سِوَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَا تَرَا اے مخاطب کیا تم دیکھتے نہیں ہو اَنَّا اَسْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فُدِّلُوا بِسْصُحْبَتِ کہ اصحابِ رسول علیہ السلام فضیلت دیئے گئے بوجہ سحابیت کے کس پر اَلَا مَنْ عَدَاهُمْ اپنے سِوَا ہر ہستی پر سِوَا لَمْبِيَاءِ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی مستثنہ ہیں نبیوں کے سوا ہر ہستی پر شرفِ صحابیت کی بنیاد پر صحبت کی بنیاد پر سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اَنْهُمْ کو فضیلت دی گئی اب مَنْ عَدَاهُمْ پھر بطور خاص دو ہستیوں کا نام لیا مجدد صاحب نے اور وہ دونوں ہستیاں تاریخ میں تصوف عدل انصاف وَلَائِ تَقْوَا میں بڑی مشہور ہیں ایک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے حضرت اُو ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نام لے کر مَنْ عَدَاهُمْ اِنْ وَسْلِیَا ہے کہتے ہیں وَاِنْ کَانَا وہ سوائے صحابہ کے اگرچہ اویسن کرنیان اگرچہ وہ ان کے سوائے اویسے کرنی ہوں او عمر مروانین یا عمر بن عبدالعزیز ہوں مَا بلوغِهِمَا نحایت درجات اگرچہ اپنے طور پر تو وہ آخری حد تک پہنچے تھے ان ولایت میں وَوْسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَات اگرچہ وہ کمالات کی آخری حد کو چھو گئے تھے اتنے بڑے تھے سیوہ صحبہ تھے مگر صحابی نہیں تھے تو ان میں سے کوئی بھی ان کے ہمپلہ نہیں ہے جنہیں شرف صحابیت رب زلجلال نے عطا فرمایا فَلَا تَعْدِلْ مُخَادَب ان کے ہمپلہ تو کسی کو بھی نہ مان اب یہ جو جنہیں شرف صحابیت ملا اور کوئی غیر صحابی خواہ وہ کسی قبیلے کا ہو خواہ کسی خاندان کا ہو خواہ کسی نسبت کا ہو فرما اس کو ان میں سے کسی کے ہمپلہ مت مان اور ساتھ یہ وضاحت کی کہ انہیں کیا ملا کہ اب کوئی اور ان کے ہمپلہ نہیں ہو سکتا کیا مت آ سکتی ہے کسی ایک صحابی کے بھی ہمپلہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا آخری صحابی کے وسال کے بعد وہ جنس ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد نیا بننا ختم ہو گیا بڑے بڑے ولیوں کے گھر بیٹے بڑے بڑے ولی پیدا ہو سکتے ہیں سیدوں کے گھر بڑے بڑے سید پیدا ہو سکتے ہیں سچے سیدوں کے گھر مگر کائنات میں دوسرا ایک بھی کوئی صحابی نہیں بن سکتا یہ جو خصوصیت ہے کس بنیاد پر ہے کیا چیز ان میں مکس ہوئی کہ ان کی ایک سیکنڈ کی بندگی دوسروں کی صدیوں سے بزیادہ ہے ان کا سوچانا دوسروں کے جہاد پر فضیلت رکھتا ہے ان کا بھول جانا دوسروں کے نہ بھولنے پر فضیلت رکھتا ہے ان کی خطا دوسروں کے ثواب پر فضیلت رکھتی ہے یہ لفظ بھی مجدد صاحب نے بڑھ کے سناؤں گا کیا مکس ہوا ان میں تو مجدد صاحب یہ خلاصہ تقریباً مجدد صاحب کی تعلیمات میں تفصیل سے ملتا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا فرمایا کہ ان کا ایمان جس طرح کا ہے ایسا ایمان بعد میں کسی کا ہوئی نہیں سکتا عمال کا مدار ہے ایمان پر اب دیکھو جن کا ایمان نہ ہو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں قرآن کہتا ایک ہندو سیکھ کافر کرسچن نصدان یہودی وہ سونے کے محل بنا کر غریبوں میں تقسیم کرے تو قرآن کہتا ذرہ بھر بھی سواب نہیں ملے گا اس کے عمال سراب ہیں جیسے دوپہر کا وقت ہو اور ریت پر سورج کی کرنے پڑیں تو تھاٹے مارتا سمندر لگتا ہے قریب جائے تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تو کیوں ایسا ہے اور ادھر ایک مومن جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کٹیہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک روپیہ دے دے ان کے پہاڑوں سے زیادہ اس کو ذواب مل جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے وہ بے ایمان ہیں ان کے دل میں ایمان نہیں تو یہاں سے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ عمل کیا جو وزن بنتا اللہ کے دربار میں وہ ایمان کی ویڈا سے بنتا پھر جس کا جتنا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہے اتنا ہی ایک عمل اس کا وہی جو عام لوگوں کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے ان کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے تو مجدد صاحب لکھتے ہیں ان کا ایمان ایک خاص قسم کا اس جنس کا ایمان ان کے بعد کسی کا نہیں قیامت تک وہ قسم کونسی ہے کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہے کیا ایمان ہے سارے یہ لفظ یاد کر لو صحابہ کا ایمان کیا ہے شہودی شاہد شہود اور صحابہ کے سوا جو غیرے صحابی ہے جس خاندان کا بھی فرد ہے قیامت تک جتنا بھی بڑا ولی ہو اس کا ایمان غیرے شہودی ہے شہودی نہیں ہے میں بھی وہ شرطیں بیان کروں گا کہ شہودی بنتا کیسا ہے مجدد صاحب نے وہ بھی لکھی تو خلاصہ کیا بانا ہمارا ایمان ولیوں کا جو غیر شہابہ ولی ہیں غوث کتب ابدان صادات سب علماء محدث ان سب کا ایمان غیر شہودی ہے اور شہابہ کا ایمان شہودی ہے اس شہودی ایمان کا یہ کمال ہے وہاں جاک کے جہاد کرنا تو بڑی شان ہے سو جانے پر بھی سواب ملتا ہے مجدد صاحب کے لفظ سریئے لِمَا یہ کیوں شان ہے ان کی ہر شہابی کی یہ شان کیوں ہے کہتے ہیں لِمَا اَنَّ اِمَانَهَا اُلَا الْكُبَرَائِ سَارَا بِسْصُحْبَةِ شُهُودِيًّا کہ ان سب کو ایک وصف حاصل تھا پہلے شہابی سے لے کر آخری شہابی تک اس میں اس وصف کے درجے ہو سکتے ہیں لیکن اس وصف مطلقاً ملنے میں سب برابر ہیں جس طرح صرف صحابیت میں درجاق پھر ہے لیکن صحابیت تو سب کو ملی ہر صحابی کو تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا مجددسہ فرماتے ہیں لِمَا اَنَّ اِمَانَهَا اُلَا الْكُبَرَائِ سَارَا بِسْصُحْبَةِ شُهُودِيًّا ان کا ایمان شہودی بن گیا اب آگے دو چیزیں ہیں شہودی بنا تو پھر کیا فرق آیا اوروں میں اور شہودی بنا تو کیوں بنا کہ اوروں کا نہیں بن سکتا کس لیے اوروں کا ایمان شہودی نہیں بن سکتا مجددسہ فرماتے ہیں چار وجوہات ہیں جس وجہ سے صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور کسی کا ایمان شہودی نہیں ہے یہ واضح انہوں نے لکھا اور اس کو کچھ چیلنج بھی نہیں کر سکتا صرف صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور وہ چار وجوہات پر ہے اور قیامت تک وہ وجوہات کسی کو مل نہیں سکتی لہٰذا کسی اور کا ایمان شہودی ہونی سکتا نتیجہ دن کسی کو بھی شرفِ صحابیت کے برابر کھڑانی کیا جا سکتا کوئی شرف بھی شرفِ صحابیت کے ہمپلہ نہیں ہے سوائے نبوت کے اب یہاں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھے پہلی چیز فرماتے ہیں برویت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہودی ایمان نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا کہ آج کوئی زیادہ نمازی ہو تو ایمان شہودی بن جا کوئی زیادہ حج کر لے تو ایمان شہودی بن لے کوئی زیادہ کتابیں لکھے تو ایمان شہودی بن جائے جو کتابہ زیادہ پڑھ جائے تو ایمان شہودی بن جائے نہیں ایمان شہودی کے لئے پہلی شرط ہے رؤیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں سرکار کا دیدار ہے دیدار کرنے والا حالتِ ایمان میں ہو پہلی دوسری وَحَضُورِ الْمَلِكِ شہودی ایمان بنتا ہے ملک فرشتے کی حضور کی بنیاد پر اور یہ صرف صحابہ تھے جنہیں رؤیتِ رسول علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضورِ ملک کا بھی موقع ملا حضورِ ملک کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار کے پاس ملک حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا مشادہ کیا وہ جس جہت کا بھی ہو لیکن فیض اس کا ملا جس سے ایمان شہودی بن گیا تیسرے نمبر پر وَشُهُودِ الْوَحِجِ انہوں نے وحج کا مشادہ کیا چوتھے نمبر پر وَمُعَيْنَةِ الْمُوجِزَاتِ انہوں نے موجزات کا معاینہ کیا یہ چار وصف ہیں جن سے ایمان شہودی بنتا ہے اور وہ چاروں وصف ملنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے اس وصف میں آنا تھا سرکار کے وسائل سے پہلے آنا تھا پھر وہ جتنے آخر تک جب تک زندہ رہے تو مجدد صاحب کہتے ہیں کیا ہوا آپ فرماتے ہیں لَا تَعْدِلْ بِسْصُحْبَةِ شَيْعَن کَائِنَمْ مَا كَانَا کسی بھی منصب کو درجے کو شعبے کو کسی وصفر ویلیوں کو اس وصف کے مقابلے میں مت مانو اگر سننی ہو لَا تَعْدِلْ بِسْصُحْبَةِ شَيْعَنْ کَائِنَمْ مَا كَانَا اب کہتے ہیں جب ان لوگوں کا ایمان شہودی بنا تو انہیں کیا کیا فیدہ ہوا جیسے صرف مومن مثال کے طور پر ایک مثال سامنے رکھو صرف جو مومن بنا اس کو ایمان کی وجہ سے کافر کے مقابلے میں کیا کیا فیدہ مل گئے ایمان کی بنیاد پر کافر کے مقابلے میں مومن بھی اتنا ہی ایڈوانس ہوا کہ جیسے کافر جو ہے وہ مثال کے طور پر گدے پہ بیٹھا ہو اور مومن ہوای جاز پہ بیٹھ گیا ہو اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوا اپنے سے ان کا فرق انہیں کیا کیا اس ایمان شہودی کی بنیاد پر سہولتیں ملیں انہیں کیا کیا ترکیاں ملیں ان کی معمولی چیزیں اتنی امدہ کیسے بن گئیں کیا کیا بنیں وہ جیدے صاحب کہتے ہیں یوں بنیں فرما دوسرے لوگوں کی اگر سواب ہی کٹھے کیے جائیں ایک تو ہے نا سا کے ساتھ سواب ایک ہے سواد کے ساتھ سواب ممانا درست سواب ممانا فرد دوسروں کے سواب سامنے رکھو ان کے سواب تو اپنی جگہ ان کی خطا کا درجہ ان کے سواب سے بڑھا ہے خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگا رہے خطا کا درجہ اوروں کے سواب پر زیادہ ہے اور ان کے سواب بھولنا اور دوسرا کیا ہے سواد کے ساتھ اور حا کے ساتھ سواب ہشیاریوں بیداریوں سے بڑا مقام رکھتی ہے کیوں کہ ایمان شہودی ہے لفظ دیکھو مجدسہ فرماتے ہیں کیا ہوا فلا جراما یقینا جب ان کا ایمان شہودی ہے تو پھر یقینا انہیں کیا ملا سارا خطا و معاویتا خیرم من سوابہما سارا خطا و معاویتا بن گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کیا بن گئی خیرن خطا معاویہ خیر بن گئی کس کے مقابلے میں میری تیرے یہ سواب نہیں وہ ایسے کرنی کے سواب کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز کے سواب کے مقابلے میں سارا خطا و معاویتا خیرم من سوابہما ویسے کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ غیرے سے ہاں بھی ہیں ان کے سواب پر انہیں وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خطا پر درجہ ملا ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے عالم مراد خطا اجتہادی ہے لیکن ذکر میں صرف لکہ سارا خطا و معاویتا سارے مکتوبات شریف جا کے یہ مکتوب دیکھ لو میں کوئی اپنے طرف سے نہیں پڑھ رہا سارا خطا و معاویتا خیرن من سوابِ ہما تو خطا تو خیر ہے خطا معاویہ کو جرم نہ کہو گناہ نہ کہو عیب نہ کہو بل یقین مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے ہیں مگر وہ حق اجتہادی ہے اور اس کے مقابلے میں خطا ہے اور وہ خطا اجتہادی ہے اور وہ جو کچھ خطا میں ان کو ملا ہم صدیوں میں سواب میں بھی نہیں پا سکتے یہ مجدد صاحب نے فیصلہ کیا کہ خیر کا لفظ شاربے تو نہیں نے بولا جاتا کہا سارا خطا و معاویتا کہا ان کی خطا پر باز کرتے ہوئے توہین نہ کہو عیب نہ کہو یہ خطا کیا بن گئی خیر بن گئی غیروں کے ثواب پر کیا غیروں کے ثواب کا لفظ بولا جائے تو یہ کہتے ہو کہ ان کی توہین ہو گئی جب ان کے ثواب پر ان کی توہین نہیں ہوئی تو جو ثواب سے افضل لفظ ہے اس پر توہین ان کی کیسے ہو گئی سارا خطا و معاویتا خیرم من ثوابِ امہ لیکن جرم کیا تحر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کی ہم نواوں نے ساری عمر یہ بتاتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے تأثیر دیتے رہے گناہ پر تھے غلطی پر تھے عیب پر تھے مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے خطا ان کی خیر بن گئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے اور اوہ ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے ایک تو یہ ہوا امان شہودی کی وجہ سے اور یہ ہر ہر صحابی کی لحاظ سے پھر کہتے ہیں ببرکتِ صحبتِ وَسَحْوُ عَمْرِ بِنِ الْعَاسِ اَفْدَلُ مِنْ صَحْوِهِمَا حضرتِ عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان پر بھی بڑا اطراز کرتے ہیں روافظ فرمایا حضرتِ عمر بن عاز کی صحب بھول حضرت عمر بن عاز کی بھول اور عمر بن عبدالعزیز کا غیرے بھولنا فرمایا انہیں نہ بھول کے وہ رتبہ نہیں ملا جو عمر بن عاز کو بھول کے رتبہ ملا کیوں کہ ان کی شان میں صحابیت مکس ہے عمر بن عبدالعزیز عمر بن عاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرتِ عمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی صحابی جو ہیں شرفِ صحبت سے کیا مکس ہوا ان میں کہ ان کی خطا اوروں کے سواب سے شانوالی ہو گئی ان کی صحب اوروں کے صحب سے فضیلت والی ہو گئی یہ کس نے بیان کیا پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے حضرت مجدد الفیسانی نے یہ مکتوب آچری میں لکھا ہوا ہے لہٰذا امامِ عاظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک یہ زمنہ نہ ذکر دوں لفظِ خطا پر جو امامِ عاظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا فق اکبر کے اندر جو عقائد میں کتاب ہے کہ نبیوں کی لغزش نہیں لیکن نبیوں کی طرف نسبتِ خطا امام صاحب نے لکھی کیونکہ ان کے خطا کا وہ درجہ ہے جو ان صحابہ کے ثواب کا بھی نہیں ہے کہ ان کا مزید اونچا درجہ ہے وہ گناہ نہیں وہ عیب نہیں وہ سکم نہیں تو آج یہ جو طفانِ بدتمیزی جن لوگوں ڈیوٹھایا تھا حضرت سیدہ طیب آتاہ رفات متزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا سرکار کی صحابیت سے ان کو درجہ یہ نہیں ملا کہ ان کی طرف منصوب کیا یہ لفظ غیروں کے ثواب پر بڑا درجہ رکھتا ہے اسے توہین تو کیا عیب ماننا مجددیت نہیں مجددیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فضیلت مانی جائے سنیت یہ ہے کہ اس میں ان کا درجہ مانا جائے کیونکہ اور وہ بھی متلکن اگرچہ مراد اجتحادی ہے کہ یہ جو چیز ان کو ملی اور پھر بیدعات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے وہ نسبت بھی ملی جس کی بنیاد پر اوروں پر ان کی یہ چیزیں کیاس مت کرو یہ الفاظ بالخصوص لفظ خطا پر تو دو فرقوں کی بنیاد ہے اہل سنت اور رفظ میں فرق کی پہلے دن اس لفظ سے ہوا رفظیوں نے محاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو خطائی کہا اور آج بے حیاؤں نے حضرت صدیق اکبر کے نام لینے والوں کو خطائی کرنا جروع کر دیا رفظیوں کی تقلید میں رفظیوں نے بخاری کو خطائی کہا مسلم کو خطائی کہا اور رفظیوں نے یہ لکھا کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین ہے اگرچہ اجتہادی ہو اور ہمارے امام عاظم نے کی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے طرف نہیں کی ہوئی تھی انہوں نے قرآن سے پڑھی ہوئی تھی وَاللَّذِي أَتْمَوْ اَنْ يَاقْفِرَ لِي خَطِعَةِ يَوْمَدْدِينَ انہوں نے حدیث سے پڑھی ہوئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت امتیں پہنچیں گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی سفارش کرو یہ چاہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو آگے پیچھے جہاں گرمی بڑھی ہے فَيَذْكُرُ خَطِعَتَهُ وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے یہ ترجمہ اور کوئی کون کرے کیا کرے گا ارے سب سے بڑھ کر عشق کے عدب کے پی ایش ڈی تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ہے فَالَّذِي أَطْمَوْ أَنْ يَاقْفِرَ حَلِي خَطِعَتِي قَا خَنزُ الْإِمَانِ سے ترجمہ پڑھ لیں خَطِعَتِي قَا مَانَا کیا لَغْزَشْ کیا وہ تو بھارا ہے اس سے خَطِعَتِي قَا مَانَا خَطَا کیا کہ اس نے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس لفظ پر تو ہمارا فرق تھا روافظ سے انہوں نے مسلم کو بخاری کو امام سیوتی کو رازی کو ہر ایک کے حوالے میرے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خطائی ہیں چونکہ انہوں نے خطا والی حدیثیں نبیوں کے لحاظے لکھی ہوئی ہیں اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا جو کل رفظ تھا آج اسے سنیت بنا کے پیش کیا جانے لگا صرف اکابر کا لکھا ہوا پڑ نہ سکے اور غیروں کا پڑھایا ہوا بولنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا فتح لگا ہوگے چودہ ہزار سے زائد امام ہیں جن کی یہ سراتیں موجود ہیں پیچھ سنیت کے خاتے میں بچے گا کون اگر آج رفظ والی باتیں لے کر یہ عقیدہ لیا جائے بلکہ یہ جو شرف سوبت ہے اس پر تو سارے جو طریقت کے سلاسل ہیں اس میں اس بات کوئی وضاحت کی گئی